دوستو اگر آپ کی بھی مارکٹ میں پیمٹ فس جاتی ہے آپ کا کوئی رشتے دار آپ سے پیسے لے لیتا ہے آپ کو واپس نہیں دیتا یا پھر آپ جو بھی شوپ آپ کی بیجنس ہے یا کوئی جوب گرتے ہو اور فریقینٹلی آپ کی جو پیمٹ فستی رہتی ہے پیسے میں پیسے کے کام میں رکاوٹ آتی رہتی ہے تو دوستو اس کے بعد ٹینشن ہو جاتی ہے انسان کو کہ کیا فیدہ اتنا کام کرنے کا جب ہمیشہ ہی کوئی نہ کوئی پروبلم آئی رہتی ہے پیسے کے ماملے میں کہیں نہ کوئی پیمٹ رکھ جاتی ہے فس جاتی ہے یا کہیں کوئی پیمٹ ماری جاتی ہے تو اس کے لیے جروری ہے آپ اپنے گھر کا جو ساؤ्wives ہسٹ کورنر ہے ساؤwydd ہسٹ کورنر جرور چیک کریں ملاد یہ گھر ہے نورت سائیڈ ہے یہ روڈ ہے یسٹ ویسٹ ساؤتھ آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ساؤ hitch کورنر میں آپ کو اپنے گھر کی ساؤ hitch جیسہ ہے جو وہ چیک کرنی ہے اس کورنر میں کیونکہ جو آپ کا کیش فلو ہے آپ کے پاس پیسہ بستا ہے جو آپ یوز کرتے ہیں پیسہ ڈیلی روٹین میں وہ آپ کا یہاں پہ ساؤس سیٹس ہی دیکھا جاتا ہے اگر یہاں پہ کسی بھی طرح کا کوئی وارٹر ایلیمنٹ ہے پانی کا نل ہے بورویل ہے یا پھر کسی بھی طرح کا بلیک کلر ہے بلیو کلر ہے تو آپ دیکھیں گے آپ کو یہ پیسوں کی پروبلم ہے جو ہمیشہ ہی چلتی رہی گی تو اگر آپ جہاں سے دیکھیں گے یہاں پہ کسی بھی طرح کا کوئی کلر ہے بلیک کلر ہے بلیو کلر ہے تو آپ اس کلر کو یہاں سے ہٹا دے کوئی ڈارک گری کلر ہے یا کوئی آشاہ شیڈ ہے بلیک کلر کا تو آپ اس کلر کو یہاں سے ہٹا دے کسی بھی طرح کوئی آپ نے یہاں پہ سینری لگا رکھی ہے پانی کی سینری کافی بار دوست چیک کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ کسی بھی طرح کوئی انٹی کلر نہیں ہے لیکن گلتی کہاں رہا جاتی ہے کوئی پانی کی سینری لگی رہا جاتی ہے اگر کسی بھی طرح بڑی سینری لگا رکھے آپ نے اس کے اندر پانی ہے یا پھر کوئی انٹی کلر ہے تو آپ اس سینری کو بھی یہاں سے اٹھا دیں کوئی آپ نے یہاں پر کٹن لگا رکھے ہیں جو ویوی پیٹرن ہے تو آپ ان کو بھی یہاں سے اٹھا دیں کیونکہ وہ پانی کا پانی کو ریپریزینٹ کرتے ہیں تو جس سے آپ یہ جو چھوٹے چھوٹے واست دوش ہیں وہ پگڑ نہیں پاتے اور آپ کو یہ جو پیمٹ کی پروپلم ہے وہ ہمیشہ چلتی رہتی ہے تو جو بھی ہم نے بتایا وہ سب چیزیں آپ یہاں سے اٹھا دیں اور آپ یہاں پر ریڈ کلر کے جو ریڈ فیملی کے جو کلر ہے وہ کلر یہاں پر یوز کریں لائٹ کلر یوز کریں آپ اور اگر آپ نے یہاں پر کچن کے اندر بلیک سٹون لگا رکھا تو آپ یہاں پر اس چھوٹے کے نیچے گرین کلر کا پتھر ضرور رکھ دیں پھر دیکھنا دوستو کچھ دنوں کے اندر ہی آپ کو کتنا بڑی ریجلٹ ملتا ہے جو بھی آپ کی مارکٹ کے اندر پیمٹ فشی ہوئی ہے وہ جلدی سے ریکاور ہو جائیں گی اور آگے سے کبھی بھی کوئی آپ کی پیمٹ نہیں فشے گی اور پیس ہوگی آپ کو کبھی بھی کیش فلو کی دکت نہیں آئے گی کوئی ڈاؤٹ تو کمیٹ بوکس میں چھوڑنا ہے ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تھینکس فور وچنگ فرانس